لکھنوں میں بارہ نامجد ایف آئی ایر ہونے کے بعد بھی تھگ انسل کا رسوک ہے کہ پولیس اس پر کس طرح سے مہربان ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے لکھنوں میں انسل ای پی آئی ٹاؤنشپ میں فراڈ لکھنوں کے ہزاروں لوگوں کو سوشیل انسل نے تھگا انسل پر لکھنوں میں بارہ نامجد ایف آئی ایر لکھنوں پولیس سوشیل انسل پر مہربان لکھنو میں انسل اپی آئی نے ٹاؤن سپ کے نام پر ہجاروں لوگوں کو تھگا ہے اکیلے رازدھانی میں ہی انسل گروپ پر بارہ نامچہت ایف آئی آر بھی درج ہیں لیکن تھگ انسل کا رسوک دیکھئے کہ پولیس اس پر پوری طرح سے مہربان ہے اور آج تک گرفتاری کے پریاد بھی نہیں کیے گئے لکھنو میں اگر آپ اپنے آشانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور آپ نے انسل اپی آئی سے اپنے امیدیں لگائی ہیں تو آپ کو بچ کے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لکھنو میں انسل اپی آئی ٹاؤنشپ میں بڑا فروڈ کیا گیا ہے لکھنو کے ہزاروں لوگوں کو سوشیل انسل نے ٹھگا ہے جس کے بعد اس پر لکھنو میں بارہ نامجہت ایف آئی آر بھی ہوئی لیکن لکھنو پولیس سوشیل انسل پر مہربان ہے اس کے گرفتاری کے کوئی پریاد نہیں کیے جا رہے عام آدمی کو جیل ملتی ہے لیکن بارہ ماملوں کے آروپی انسل پر پولیس چپ ہے ایکشن نہیں لیا تھگی کے سکار لوگ پریشان ہیں آخر ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سوشیل انسل کا مددگار کون ہے سوشیل انسل پر فروڈ کی بارہ اپ آئی آر ہے حضرت گن سے لے کر گھومتی نگر تک بارہ کیس کیے گئے لیکن ایک بھی ماملے میں پولیس ایکشن نہیں ہوا لکھنو میں انسل کی تھگی کے سکار پریشان ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سوشیل انسل کی کون مدد کر رہا ہے انسل ٹاؤنشپ میں پچاس ہزار کرون کا فروڈ کیا گیا ہے جانکاری تو یہ بھی ہے کیف آئی آر میں لندن بھاگنے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی سوشیل انسل پر ایکشن نہیں ہو رہا یوپی کا آواز بیبھاگ بھی انسل پر مہربان ہے کرونوں کے فروڈ کے بعد مہا ٹھاگ انسل اب ویدیز بھاگنے کی فراک میں ہے پولیس اور آواز بیبھاگ کو لیکن لوگوں کے در سے کوئی مطلب نہیں وہ انسل کے پاپ پر مہربان بھی ہیں اور خاموز بھی بڑھتے آگے چین میں بار اور بارش کی وجہ سے تباہی کا سلسلہ رکھنے کا نام نہیں لے